بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین تو جی ہماری جو روٹین تھی وہ سٹارٹ ہوگی ہے رمضان سے پہلے کی کیفیٹیریا کی جو پریپیشن ہے وہ ہو رہی ہے صبح کے ٹائم ناشتہ وغیرہ سب ہو گیا ہے بچے سب چلے گئے ہیں سوری اپنے اپنے انسٹیٹیوٹ تو یہاں پہ میری ہیلپر بھی آگئی تھی تو ہم ابھی پریپیشن کر رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ریڈی میٹ ہوتی ہیں ایک دن پہلے آ جاتی ہیں زیادہ تر تو ہم کیفیٹیریا میں رکھوا دیتے ہیں لیکن دیر سے آئیں تو پھر ہم نہ ان کو گھر میں ہی ان کا سٹاک اتروا لیتے ہیں ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی سیمیٹری ہوں کیونکہ آج میں نے کئی جانا ہے چابی اٹھاؤ نا تم یہ تھوڑ تھوڑ چیزیں لے کے جاؤ ساتھ ساتھ تب تک یہ ریڈی ہو جائے گا کون سی چابی ٹھیک ہے لے کے جاؤ تو ٹھیک ہے جی اب بھی میں پریپیشن کر رہی ہوں کیفیٹیریا کی بھیجوا کے خود بھی ادھر ہی جاؤں گی تو آپ سے ملوں گی تھوڑی دیر کے بعد میٹرو سٹیشن میں ہم نے سینٹوریس جانا ہے کیفیٹیریا کی جو ضروری کام تھے وہ کر کے اور باقی ساری چیزیں اپنی ہیلپر کے ہینڈ آور کر کے ساڑھے گیارہ بجے میں واپس آگئی تھی تو میری سسٹر بھی آگئی تھی کیونکہ ہمارا پہلے سے پروگرام سیٹ تھا کہ ہم نے آج جانا ہے سینٹوریس میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میری جو کپڑے تھے ان کا ٹروزر بہت ہی زیادہ شورٹ تھا جو میرے ٹائپ کا نہیں تھا تو وہ میں نے چینج کروانا تھا مطلب اگر اس کے بعد میں جاتی تو پھر وہ ریپلیس مجھے نہیں کر کے دے دیں تھے تو اسی لئے بس ہم نے پروگرام نہ آئے کہ چلو آج ہی چلے جاتے ہیں بارش کا بھی موسم تھا اور جانا بھی ہم نے پرائیویٹ تھا ادھر سے ہم ہائی ایس میں گئے تھے ہم نے تقریباً اس دن چار گاڑیاں چینج کی ہیں تو ہم تب سینٹوریس پہنچے ہیں لیکن انجوائی بھی بہت کیا تھا میں سیکنڈ ٹائم بیٹری تھی میٹرو میں اور میری جو سسٹر تھی وہ فرس ٹائم بیٹری تھی تو میں نے کہا چلو آج نا تمہیں میں میٹرو سے لے کے جاتی ہوں میپ ہم نے اوپن کر لیا تھا تو مسئلہ کوئی نہیں ہوا پیچھے سے جو میری مطلب ہے رہے ہزبن تھے وہ مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ کیسے کیسے آپ نے جانا ہے کہاں جانا ہے تو فائنلی پہنچ گئے تھے اور اتنا کچھ اچھا موسم تھا باہر میرا اندر جانے کا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ سینٹوریس کے اندر جا کے مجھے پتہ نہیں مطلب عجیب سی فیلنگ ہونی لگ جاتی دپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو خیر ہم نے صرف دو تین چیزیں ہی چینج کروانی تھی اور ایک دور نہیں لینی تھی تو بس جلدی جلدی سے ہمارا جو کام تھا ہم نے نپٹایا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگایا کسی اور مطلب اے شاپ پہ نہیں گئے صرف جہاں پہ ہمارا جو کام تھا وہاں ہی پہ ہم نے فوکس کیا ہے تو یہ کتنے پیارے سوٹ تھے صفائر میں میرے لینے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا لیکن یہ گرین والا سوٹ میں نے دیکھا نا مجھے اتنا کچھ پسند آیا ہے تو میں نے کہا چلو ایک یہ بھی لے لیتی ہوں تھوڑے سے مہنگے تھے لیکن آج کل ہر چیز ہی مہنگی ہے تو اس طرح ٹھیک ہی تھے تو واپسی میں ہم میٹرو سے واپس آکے دو میٹرو ہم نے چینج کی ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہائی ایس پہ تو یہ ہمیں نہ اتار دے کی اپنا جو ہمارا ایریا کا چوک ہے وہاں سے پھر ہم نے دوبارہ رکشہ کرنا تھا تو واپس آکے تھوڑی دیر ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد پھر ظاہر ہے مطلب کھانا پینا بھی تھا پوری فیملی کو کھانا دینا تھا بیٹیاں میری ماشاءاللہ چھوٹی جو میری بیٹی ہے اس نے کافی زیادہ کام کیا ہو تھا کچن کا بھی مسالہ وغیرہ بنا کے چکن اس میں ڈال کے تو تھوڑا سا بھونہ ہوا تھا تو میں نے آ کے گیا کیا تھوڑی سی ویجی ٹیبل پڑی ہوئی تھی فریج میں میرا بلکل بھی چکن یہ گوشت کانے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے وہ ساری ویجی ٹیبل کاٹ کے ان کو فرائی کر کے تو اس میں مکس کر دی بہت ہی مزے کا مطلب سالن بن گیا تھا بون لیس چکن کے ساتھ مکس ویجی ٹیبل والا جو یہ مطلب سالن تھا اتنا کچھ مزے کا تھا اس کو آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں اچھا اس کا سینوچ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بس اس کو میں نے بھون لیا تھا اور ساتھ میری بیٹی جو تھی وہ پھلکے بنا رہی تھی پٹا پٹ کھانا کھایا اور میری اتنی کچھ ہمت جو تھی نا وہ جواب دے گی تھی میں مطلب میٹرو سٹیشن کے جو سیڑیاں تھی وہ چڑ چڑ کے ادھر ادھر کے تو میرے ویڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ تھکاوٹ ہو گی تھی میری سسٹر کا مطلب کافی کم ویڈر وہ سمارٹ ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا میں تو مطلب پورا واپس آ کے بس یہ کھانا وغیرہ کھایا تھوڑا ایسا بنایا تو پھر سو گئی تھی اور اتنے کچھ مزے کی یہ سبزی ہے کھا کے مزہ آ گیا تھا کیونکہ ہم نے اتنا خاص کچھ نہیں کھایا صرف فرائز لے کے کھائے تھے تو بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی اس لیے مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا تھا چلنجی میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی شوپنگ جو میں کل کر کے لائی تھی ایک تو میں نے لی تھی یہ شلوار ریڈی میٹ چلو یہ لے لی تھی مجھے اچھی لگی اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے بہت زیادہ وہ وائٹ ہوتی ہے نا وہ ولی نہیں ہے یہ لی تھی میں نے سفائر سے اور یہ اس کی پرائز ہے تقریباً سولہ سو روئے ٹھیک ہے مطلب سلائی کپڑا سارا کچھ اتنے کا تو بنی جاتا ہے اور یہ دوسرا جو میں نے ریڈی میٹ سوٹ لیا تھا جس کا میرے ٹراؤزر کا ایشو تھا یہ اس کی مطلب ریپلیسمنٹ میں یہ والا سوٹ میں نے لیا ہے انسٹیج ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا ڈیزائن کیا کیا کدھنے کم کدھنے میرا کام ہے یہ انسٹیج سوٹ ہے یہ بہت اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو اس میں سے پیکنگ میں سے نکال کے دکھاتی ہوں تاکہ صحیح طرح سے یہ اب مجھے لگتا ہے کچھ نظر آ رہا ہے یہ اب ٹھیک ہے پرنٹیڈ دو پٹا ہے شرٹ بھی ایسے گلہ بنا ہوئے دامن گلہ اور جو ٹراؤزر ہے وہ پلین ہے یہ کتنے کا تھا آئی ٹھیک یہ اس کی پرائس ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو تقریباً چار ہزار سات سو نوے آٹھ سو ہی کر لیں پانچ ہی ہزار کر لیں تو دوسرا سوٹ بھی میرا تقریباً اتنی کا تھا دو سو روپے اس میں میرے حل میں واپس انہوں نے مجھے دیا ہے اور ایک سوٹ یہ والا میں نے لیا تھا ادھر گرین میں آنے آپ کو پہلے ابھی دکھایا بھی ہے جب میں ادھر گئی تھی تو یہ بھی بہت ہی مزے کا سوٹ ہے اس میں نہ ٹراؤزر اور شرٹ نہ سیم پرنٹ ہے اس کا اس طرح اور دو بٹا جو ہے وہ نیٹ کا ہے لون وہ نیٹ نہیں آتی ہے اج کل ٹرینٹ چلا ہوئے جس کا یہ والا دو بٹا ہے اس کا میں آپ کو دکھاتی ہوں سٹاف یہ دیکھیں اس طرح بہت ہی پیارا پرنٹ ہے اور کلر بھی بہت پیارا ہے اور یہ سفائر سے لیا ہے میں نے ویسے مطلب گئی تھی تو مجھے اچھا لگا ہے میں نے کہا چلو لے لیتی ہوں میرے کپڑے ویسے بھی بہت کم ہے جو ہیں وہ مجھے پورے نہیں ہیں مسئلہ میرے ساتھ یہ کپڑے ہیں لیکن میرا ویٹ ایک دم سے سیدہ ہوئے تو اس کی وجہ سے مجھے پورے نہیں آرہے اچھا یہ بھی تقریبا تقریبا اتنا ہی ہے سو دو سو کا فرق ہے یہ سوٹ ہے یہ میری شاپنگ تھی اور باقی جو چیزیں تھیں وہ میری سسٹر نے لیا ہے تقریبا تین چار سوٹ اس میں لیا ہے اچھا یہ میں نے جب میں رمضان میں گئی تھی شاپنگ کرنے عید کی شاپنگ اس وقت لیا تھا میں نے بیس ٹری سے تو یہ بھی اب سٹچ کروانے یہ ٹو پیز ہے یہ ٹونٹی سیکس کا تھا شاید تو یہ لیے دیکھیں یہ ابھی سٹچ کرواؤں گی پہلے اس کو کرواؤں گی کیونکہ میں ریڈی میٹ کپنے زیادہ لیتی ہوں تو کافی عرصے کے بعد ابھی میں سٹچ کرواؤں گی تو میں نے کہا چلو پہلے اس سے شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی سائز وغیرہ میں کوئی اشو ہوا تو پھر وہ انسان آگے بیچھے کپنگ کیسی لگی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا فیلحال میں آپ کو بتا رہی ہوں میری جو کام بلکپڑے ہوتا ہے ان کو میں کیسے واش کرتی ہوں اور ان کا جو کام ہے وہ خراب نہ ہو اس کے لیے میں کونسی ٹرک یوز کرتی ہوں تو ویڈیو کو مطلب یہاں تک اگر پہنچ گئے ہیں تو پلیز تھوڑی سے آگے بھی ضرور دیکھئے گا اتنا اچھا میں آپ کو ایک ہیک بتا رہی ہوں جس سے آپ کا جو کام ہے یہاں سے مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بازو کے اوپر ہاف سلیوز ہوتی ہیں تو اس میں جو کام ہوتا ہے تو اس کے جو شرٹ والی جگہ ہوتی ہے اس کے سامنے وہ بلکل خراب ہو جاتی ہے تو آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں کیسے اس کو مطلب خراب ہونے سے بچاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا کام ہے اور یہ ابھی تک تقریباً اس کو 23 سال ہو گئے ہیں اور یہ راول پنٹی پرانا قلعہ جس کو کہتے ہیں وہاں سے ہم نے کروایا تھا تقریباً میرے سارے جو ڈریسز تھے وہاں ہی کے بنے ہوئے ہیں اور سارے جو کام تھے جن ڈریسز کے اوپر ماشاء اللہ سے بلکل ابھی تک بلکل ٹھیک ہیں تو خیر وہ میں نے دے دیئے تھے دردر میں نے مجھے کپڑے رکھنے کی عادت نہیں ہے تو اس سکوچ ٹیپ سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے اس کو مطلب بچاتی ہوں خراب ہونے سے اچھا یہ دیکھیں ہاف سلیوز کے اوپر اکثر ایسے یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کام ہوتا ہے اگر فل سلیوز ہوں تو تب بھی کام ہوتا ہے اگر بازووں میں نہ ہوتا تو شرٹ میں کام ہوتا ہے تو جس جگہ بھی بھی کام ہونا تو اس کے جو اپیزرٹ سائیڈ اس کے لئے کپڑا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے یہ دونوں سائیڈ پہ بھی کام ہو تب بھی وہ ایک دوسرے سے ایسے مطلب الج جاتا ہے کام تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں یہ ایسی جو سکوچ ٹیپ ہوتی ہے اس سے اگر آپ کو زیادہ چوڑی ملتی ہے تو وہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اگر اتنی بھی چوڑی ہے نا تو بھی آپ کا کام چل جائے گا اچھا اس کا جو خراب پارٹ ہے وہ میں اتار لوں گی اور نیچے سے جتنا کچھ میرے کام کی لیندھ ہے چڑائی ہے اس حساب سے میں اس کو نہ کٹ لوں گی ایک پیس اس کا کٹ لوں گی اچھا پیس کٹ کے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں جو آپ کا کام ہوا ہوا ہے کہیں بھی بھی شرٹ والی سائٹ پہ ہوا ہوا ہے یا سلیوز پہ ہوا ہوا ہے تو آپ نے وہ اس ٹیپ جو ہے وہ اس کام کی اوپر آپ نے اچھے سے رکھ کے پریس کر دینی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ چپک جائے نیچے سے اس کو تھوڑا سا فولٹ کر لیں تاکہ وہ اکھڑ کے اتر نہ جائے آپ یقین کریں آپ یہ حیک کر لیں جتنا چوڑا آپ کا کام ہے آپ دو تین پیس لگا لیں یہ تو جسٹ آپ کو میں نے دکھانے کیلئے کیا ہے ایک ہی پیس لگا کے اگر آپ کا شرٹ پہ کام ہے یا سلیز پہ کام ہے جہاں بھی بھی کام ہے آپ اس کے اوپر لگا لیں اور یہ اتنا کچھ مطلب کارامت نسکہ ہے اس سے آپ کی شرٹ بھی خراب نہیں ہوگی کام بھی خراب نہیں ہوگا الجے گا نہیں وہ اکھڑے گا نہیں بہتکل نئے جیسے رہے گا میں جب بھی کام والے کپڑے پہنتی ہوں تو یہ حیک میں ضرور کرتی ہوں تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ آج میں شیئر کر لوں بہت ہی مطلب کارامت نسکہ ہے یہ اچھا میں نے شرٹ کو دھونا بھی تھا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں اس کو کیسے دھونگی کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس کو میں پہنتی رہی ہوں تو میری جو بیٹی ہے وہ کہتی ہے اس کو مجھے نا ٹھیک کروا کے دیں میں نے پہننی ہوں بتا نہیں اسے کیوں اچھی لگتی ہے تو میں نے کہا چلو اس کو اچھی سے ایک دفعہ واش کرلو تاکہ فریش ہو جائے پانی میں میں نے ڈالے شیمپو نورمل ٹیپ پٹر ہے تھوڑا سا شیمپو ڈالے بیچ میں تھوڑا سا میں نے بیکنگ سوڈا ڈالے اور تھوڑا سا سالٹ ڈالے کوئی بھی چیز جب فرس ٹائم واش کر رہے ہو تو اس میں آپ تھوڑا سا نمک اگر ڈال لیتے ہیں تو اس کا کلر جو ہے اترنا ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا مطلب کلر پکا ہو جاتا ہے وہ اترے گا نہیں اچھا اس کی بیک سائیڈ تھی وہ جو بلکل پلین تھی تو اس کو میں نے تھوڑا سا رگڑ لیا اور اس کا کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا نہ رگڑنے سے خراب ہوئے اور نہ مطلب دھونے سے اس کا کام خراب ہوئے دھونے کے بعد دو تین دفعہ میں نے صاف پانی سے نکال کے یہ آخری پانی تھا تو اس کو میں نے ہینگر کے ساتھ لٹکا دیا اچھا کپڑے گیلے جو ہوتے ہیں زیادہ گیلے ان کو آپ ہینگر کے ساتھ زیادہ دیر بلکل بھی مت ہینگر کیا کریں کیونکہ وہ پانی کے نشان بن جاتے ہیں صرف پانچ منٹ ادھر میں رکھوں گی اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا چوڑا اگر آپ کے پاس آئرنگ ٹیبل پہ آپ ٹاول بچھا دیں اس کے اوپر شرٹ رکھتے جو آپ نے دھوئی ہے یہ دیکھنے کی جو ایکسٹرا پانی ہوتا زیادہ جو نچلر ہوتا اس کے بعد آپ نے یہ حمل کرنا ہے تو شرٹ اوپر رکھے دبا دے جو بھی جتنا بھی پانی ہے وہ ٹاول کے نظر ایبزورپ ہو جائے اچھا تقریبا ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا اس میں سے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو تھوڑی دیر زیادہ رہنے دیں میں کیونکہ سونے لگی تھی تو اس میں سے نکال کے تو دوبارہ سے ہینگ کر لوں گی اور یہ بلکل اس میں سے پانی بلکل ختم ہو گیا تھا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں میری ہمی کہتے ہیں آٹھر گیا تو یہ بلکل وہی والی سیچویشن اس کی ہو گئی تھی گھیلا تھا مطلب محسوس ہو رہا تھا لیکن پانی بلکل بھی اس میں نہیں تھا آپ کہ میں اس کو آئین کیسے کروں گی پریس کرنے کا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نورمل اس طریقے سے ہم اس کو کیسے پریس کرتے ہیں تو فیلحال کیلئے تھا اتنا ہی پھر ملیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھ گا انشاء اللہ پھر ملیں گے لحافظ